میرے پیار بین بھائی جو انمیتروں کیسے ہو آپ اجھے ہم بات کرنے والے جی ڈیکس درائی کاؤ سرپ کے بارے میں یعنی سرپ کی کیا فائدہ کا نقصان اشتماع پر جہن کا جانے والے ہو شلی دوستو وڈی شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو یہ دی آپ کو سو کی خانسی ہے آپ اس میں بھی اس سرپ کو لے سکتے ہو یا پھر گلے میں خراس ہوتی ہو خراس ہونے کے کارن گلے میں درد ہوتا ہو اس میں بھی آپ اس سرپ کو لے سکتے ہو یا دوستو آپ کو جکھام ہوتا ہو اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر نزلہ الرجی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یعنی کی گلے میں اچنگ سی ہوتا ہی ہو الرجی سی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر ناک سے پانی آنا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور یا پھر یدی دوستو آپ کو خانستے ہوئے چھیک آنا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو تو دوستو یہ دکت آپ کو جب ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ دھروم پان یا کسی گھٹکے کا سیون کرتے ہیں اور اس کے سیون کرنے سے آپ کے گلے میں الرجی ہو گئی ہو یا بار بار خانسی ہو گئے ہو اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو آپ کے آنکھوں سے پانی آنا چھیکتے ہوئے اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا خانستے وقت گلے میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو سوکھی خانسی ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو گلے میں اشنگ ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو دوستو خانسی کے ساتھ ساتھ ناک بند ہو جانا رہینیٹس ہو جانا جیسے ہم نزلہ بھی بولتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو سوکھی خانسی کے ساتھ ساتھ خام ہو جاتا ہے دوستو یہ ہے ان پرکار کی سوکھی خانسی میں کام کرتا ہے یدی دوستو آپ کو کسی بھی طرح کی سوکھی خانسی ہو اس میں بھی آپ اس سرپ کو لے سکتے ہو یا پھر آپ کو چھیکتے چھیکتے آپ تھک گئے ہیں آپ کی خانسی نہیں جا رہی ہے سوکھی خانسی نہیں جا رہی ہے تو دوستو اگر آپ اس سرپ کو لوگے تو آپ کی خانسی دور ہو جائے گی دوستو اب ہم اس سرپ کے یوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ ہمیں اسے کب کیسے اور کیوں نہیں لینا شاہیے اس صرف کو کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر کھانے کھانے کے بعد بھی آپ اس کو لے سکتے ہو عام طور پر دوستو یہ چھ سال سے لے کر بارہ سال کے بچوں کو ڈوکٹر پانچ میلی لیٹر دو بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور بارہ سال سے لے کر سترہ سال کے بچوں کو ڈوکٹر پانچ میلی لیٹر اس صرف کو دن میں تین بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور اٹھارہ سال سے ادھک عمر کے ویقتی کو ڈاکٹر دس میلی لیٹر اس سرپ کو دن میں دو سے لے کر تین بار لینے کی صلاح دے سکتے ہیں دوستو اس سرپ کی ڈوز عمر سریر کے وجن اور مریج کی کنڈیشن اور مریج کی استدی کے اکوڈنگ اور ویقتیوں کی بیماری گنبھیرتہ کے آدھار پر کچھ ویقتیوں میں اس کی ڈوز الگ ہو سکتی ہے اس لیے اس سرپ کو لینے سے پہلے ڈاکٹر سے پرامرس لینا چاہیے کیونکہ دوستو جان ہے تو جہاں ہے ورنہ سم مٹی سمان ہے دوستو اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے تو اس کی کچھ خاص کر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی سامانی طور پر کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے مو سے سوکھا پن ہونا، بھوک نہ لگنا، سر درد ہونا، سر چکرانا، کان محسوس ہونا، نیند آنا، قبض ہونا، الٹی ہونا، الٹی آنے کے ساتھ ساتھ بھی مچلانا یا پھر الٹی آنے کا من ہونا دوستو ایک بات آپ کو خاص کرتے دھیان رکھنی ہے کوئی بھی دھوا، اسی بھی طرح کی دھوا بینہ ڈوکٹر کی سلا کے نہیں لانی شاہیے کیونکہ جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمانے ہیں دوستو یدی آپ کو کچھ ان میں سے سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں تو ترنت اس سیرپ کو لینا بند کر دے گھبرائے نہیں اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کرے تو دوستی تھی جی ڈیکس درائی کا اس سیرپ کی فمسومیشن سے دھیان گئے دوستو اگر آپ مشاہل پڑھنے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تینکیو دھنیوار